اسلام علیکم ملکم بیک ٹو ایک چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایوننگ اسٹینک پوٹیٹو بول سینٹر فلوید میو کی ریسپی شیئر کروں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے سینٹر فلوید میو کی تیاری کرتی ہیں تو اس کے لیے میں نے ہاف کب میونیس لیا ہے اور اب اس میں ہاف ٹی سپن گارلک پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گی اس میں گارلک پاوڈر کے علاوہ کچھ بھی ایٹ نہیں کریں گے اور یہاں پر دیکھیں ہماری فلنک تیار ہو جکے ہے تو اب ہم چلتا ہوں یہ نیکس سٹیپ کی طرح پانچ میڈیم سائز کے آلو لیے جن کو پہلے ہیں یہ میں نے بول کر کے رکھ لیا تھا اور اب اسے ایک بول میں شپٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میشور کی بدل سے اسے اچھے سے میش کر لیں گے آلو کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر سپائسز ایٹ کریں گے 1 ڈیبل اسپون ہومیٹ تککہ مسالہ 1 ڈیسپون سالٹ 1 ڈیسپون ہومیٹ ریٹا پاوڈر 1 ڈیسپون وائٹ پیپر 1 ڈیسپون چکن پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور ان تمام چیزوں کا ہم نے اچھے سے میکس کرنا ہے اب تمام چیزوں کا اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کے اندر کوئی بھی سابوت پیس نہیں ہونا چاہیے آلو کا اگر آلو کا کوئی بھی سابوت پیس رہ جاتا ہے تو پھر پوٹیٹو وائز اچھے نہیں بنیں گے اور اب ہم اس کے اندر 2 ڈیبل اسپون ہومیٹ کر دیں گے 1 ڈیبل اسپون اور دینہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے پوٹیٹو فیلنگ تیار ہو چکے ہیں تو ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف اب ایک باو لے لیں گے اور 4 ڈیبل اسپون اللہ پر پر سپلال یعنی کے میدہ ایٹ کر دیں گے 1 ڈیبل اسپون کے پانی سے اچھے سلاوی بنانے گے ہمیں اسے اتنا اچھا میکس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی لہم سے نہ رہے تمام چیزیں ہم نے پریپیر کر لیے تو ہم چلتے ہیں پوٹیٹو بالز بنانے کے لیے پوٹیٹو فیلنگ ہے اگر اسپون کے مدد سے لیں گے اور اسے اگلکا سا پلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے سینٹر میں ہم نیو نیز کی فیلنگ کر دیں گے اور اس کے بعد اگر ہم پوٹیٹو فیلنگ لیں گے اور اس کو پر ایزی ٹیز رکھتیں گے تو ایزی سے آپ نے اس کو بلکل اچھے طریقے سے سیکیور کرنا ہے تاکہ فیلنگ بھار نہ نکلیں اور پر نار ملائے مہاتو کے ساتھ اسے ہی راؤنڈ کرتے جانا ہے تو دیکھیں یہاں پر پوٹیٹو بالز بن کے تیار ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اب سینٹ پروسس ہے ہم تمام بالز بنا کے تیار کر لیں گے ان کیس اگر میو فیلنگ آپ کے باہر نکل جاتی ہے تو آپ پوٹیٹو فیلنگ کو ادھر سہی بلکل تھوڑا سا لے کر سیکیور کر دیجئے اور جب آپ نے پوٹیٹو بالز بنانی ہے تو بلکل نرم و ملائے مہاتو کے ساتھ آپ نے اسے بنانا ہے بلکل ہارڈ این فاسٹ فکر نہیں رکھنا اور بلکل تہامل کے ساتھ آپ نے اسے بناتے چاہنا ہے اور ایک پلیٹ میں رکھتے چاہنا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ کتنی خوبصورہ سے بن کے تیار ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے باقی بھی ساری میں نے تیار کر لیا اور یہ لاسٹ والی میں رکھ رہی ہوں پوٹیٹو بالز بن کے تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اسے سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کی کوٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر سلری میرے پہلے ہی بنا لی تھی اور اس کے اڑاوہ میں نے یہاں لیا بریٹ کرمز اب ایک بول اٹھائیں گے اور اسے پلاور پیسٹ میں پہلے اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے پلاور پیسٹ میں اچھے طریقے سے کوٹ کرنے کے بعد اب اسے ایٹ کر دیں گے بریٹ کرمز میں اور اب اس کے اوپر بریٹ کرمز کے اچھے سی کوٹنگ کرنی ہے ہاتھوں کے مدد سے اس طریقے سے شیک کرنا ہے تاکہ جتنا بھی ایکسس بریٹ کرمز ہے وہ نکل جائے اور یہاں پر اب ہم اسے ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور سیم پروسس سے ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے لیجی ہماری لاشٹ بول بھی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے ایک پین میں اوئل کو اچھے سی گرم ہونے کے لیے لگ دیا ہے اور جب یہ میڈیم گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر پوٹیٹو بولز ایٹ کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہمیں اسے فرائے کرنا ہے نہ زیادہ ہائی ہونی چاہیے اور نہ ہی لو تو آپ نے اس بات کا ضرور پھلا رکھنا ہے ورنہ آپ کی جو یہ بولز ہیں وہ بلکل پھٹ سکتی ہے اور پھر جب سلنگ بھارا جائے گی تو اس کے اندر پٹا کے بزنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے بلکل احتیاط سے اسے فرائے کرنا ہے اور اس بات کا بھی ضرور خیال رکھے گا کہ دالنے کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر چمچنے ہی چالانا ہے جب اس کا ایک سائٹ سے کلر آ جائے گا تو آپ نے پھر اس کے سائٹ کو ٹرن کرنا ہے بلکل نرم ملائم ہاتھوں کے ساتھ جب انکوٹر اپوس کا کلر گولڈن بڑان ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے آپ نے ان کی سائٹس کو ٹرن کرتے چاہنا ہے تاکہ ایمین کلر آ سکے تو یہاں پر دیکھیں ہماری پٹیٹر بھوس بن کے تیار ہو گئی ہیں گولڈن بڑان کلر اس کا آ گیا ہے تو اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پرسٹ پیش ہم نے نکال لیا ہے اب ہم سیکنڈ بیش بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے سیکنڈ بیش بھی اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب ہم اسے سرف کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسے ایک پلیٹ بھی نکال لیا ہے آپ اپنی فیبریٹ کسی بھی سوس کے ساتھ اسے کھا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے میونیس اور کیچپ لیا ہے اب آپ کو میں یہ توڑ کر دیکھاؤں گی تو یہ اندر سے دیکھیں کتنے رچ کریمی ہے اور اوپر سے کرسپی سچ میں بہت ہی مزے کی ایمیننگ اس نیک ہے یا آپ کسی بھی پارٹی میں بنا سکتے ہیں اور جب بنائے تو میرے ساتھ فیڈ بے کلاس میں شیئر کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ریکشت سپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سالا خیال رکھئے مجھے تو امیاد رکھے گا اللہ حافظ